اسلام علیکم میں ہوں مریم نواز اور پاکستان تحریک انصاف اب عدالت عزمہ کی بجائے عوام کی عدالت میں جائے گی کیونکہ سپریم کورٹ کے تیرہ جنوری رات ساڑھے گیارہ بجے آئے فیسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف دو سو تیس نشستوں سے تو محروم ہوئی اس کے ساتھ ہی ان کے جو انتخابی نشان چھننے کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی بطور جماعت عام انتخابات میں شمولیت تھی وہ ختم ہو گئی اور اب ان کے تمام تر جو امیدواران ہیں وہ آزاد امیدواروں کے حیثیت سے لڑیں گے اور پاکستان تحریک انصاف اب عدالت عزمہ سے کوئی توقع نہیں رکھتی آپ کا بہت شکریہ یہ کہا لطیف کھوسا نے آج چیف جسد قادی فائدیسہ کو مخاطب کر کے لیول پلینگ فیلڈ کے اس مقدمے کے دوران جو کہ پچھلے ایک ماہ سے سپریم کورٹ میں کسی نہ کسی طریقے سے بار بار آ جاتا تھا آج کیا ہوا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا سپریم کورٹ نے تین نویمبر دوہزار تئیس کو ملک بھر میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عام انتخابات کا انعقاد کرانے کا حکم دیا اور الیکشن کمیشن کے ساتھ تمام اگزیکٹیو اتھارٹیز کو آرڈر کیا کہ وہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے اس کے بعد انتخابی شیڈیول جاری ہوا انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے دوبارہ پندہ دیسمبر کو حکم دیا کہ ملک بھر میں جو عام انتخابات ہیں وہ آٹھ فروری کو ہی ہوں گے سٹامٹ کیا اپنے اس پہلے والے حکم کو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو فوری طور پر انتخابی شیڈیول جاری کرنے کا کا اور الیکشن کمیشن نے پنہ دسمبر دوہزار تیس کو رات بارہ بجے سے پہلے تقریباً ساڑھے گیارہ پونے بارہ کا وقت تھا انتخابی شیڈیول جاری کر دیا اس انتخابی شیڈیول کے جاری ہونے کے بعد سپریم کورٹ تو شٹیوں پہ جاری تھی جو کہ اٹھانہ دسمبر دوہزار تیس سے جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی اور ان شٹیوں سے پہلے سولہ کی رات کو چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے بیرون ملک چلے جانا تھا اور قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسود نے عہدہ سنبھالنا تھا ان شٹیوں کے دوران تو اس دوران اپنے آٹھ فوری کو انتخابات کرانے کے حکم کے اوپر چیف جسٹس ٹیمپ لگا گئے لیکن سٹل اس کے بعد ہوا کچھ ہے کہ پاکستل تحریک انصاف نے جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ملک بھر میں مختلف آرو آفیسز کا رخ کیا تو ان کا یہ گلہ شروع ہوا اور ان کا یہ مسئلہ سامنے آیا کہ ان کے جو امید باران کاغذات جمع کرانے جاتے تھے ان کو حراسہ کیا جاتا تھا کاغذات لے کے پھار دیا جاتے تھے اور اس پوائنٹ کے اوپر پاکستل تحریک انصاف دوبارہ چھٹیوں کے دوران اس وقت عدالت عظمہ آئی جب جسٹس اردار تارک مسود جو کہ قائم مقام چیف جسٹس تھے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اتر منیلا پر مشتمل تین رکنی بینچ کیسز کی سماعت کر رہا تھا اور یہ ایک ہی بینچ تھا جو کہ پرنسپل سیٹ پہ یعنی اس عدالت میں ان دنوں سماعت کر رہا تھا اور پھر ہوا کچھ یہ کہ جو اپنی درخواست آئینی درخواست لے کر آئے لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے پاکستل تحریک انصاف والے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا بائیس دسمبر دوہزار تیس کو سپریم کورٹ نے ایک طرف سائفر کیس کا فیصلہ سنایا تو دوسری طرف یہ بھی حکم دیا کہ الیکشن کمیشن جو انتخابات سے متعلق لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کا معاملہ ہے اس کو دیکھے پاکستل تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرے اور اگر پاکستل تحریک انصاف کے کوئی بھی گلے ہیں تو ان سب کا اضالہ کیا جائے یہ حکم بائیس دسمبر کو آ گیا اور اس کے بعد بھی پاکستل تحریک انصاف کا گلہ یہی رہا کہ ان کے جو امیدوار ہیں ان کو حراسہ کرنا بند نہیں کیا گیا بلکہ ان کو انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا جا رہا ان کے جو مختلف عوامل تھے انتخابی عمل کے دوران ان میں رکھنا ڈالا جا رہا ہے ان کو روکا جا رہا ہے خیر پاکستل تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی الیکشن کمیشن کے خلاف کے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بائیس دسمبر کے فیصلے پر عمل درامن نہیں کیا اور پاکستل تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کی اس دوران عدالتی چھوٹیاں ختم ہوئی یکم جنوری سے جب عدالت ریزیوم ہوئی تو چیف جسد قاضی فائدیسہ نے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی جو کہ توہین عدالت کی تھی الیکشن کمیشن کے خلاف اس کو اپنے سامنے سامات کے لیے مقرر کیا چیف جسد قاضی فائدیسہ جسد مسرط حلالی اور جسد محمد علی مزر پر مشتمل یہ تین رکنی بینچ تھا جس نے اس درخواست کو سنا تو یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تو اسی دوران الیکشن کمیشن نے ایک عمل درامت ریپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی اور اس عمل درامت ریپورٹ کو جمع کرانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو مدہ ہے لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہ کرنے کا وہ ویلڈ نہیں رہتا لیکن خیر لازٹ ویک میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ انہوں نے تو الیکشن کمیشن کے جواب نہیں دیکھا الیکشن کمیشن کے جواب کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا اور وہ وقت آج مکمل ہوا اس دوران بلے کے انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی سپریم کورٹ نے دو روز بڑی مفصل سماتے کی ہفتے کے دن یعنی تیرہ جنوری کو سپریم کورٹ نے دونوں جانب کے وکلا کو سننے کے بعد رات ساڑھے گیارہ مجھے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف ثابت نہیں کر سکی کیونہ انہوں نے اپنے اٹرا پارٹی انتخابات کرائے اس لیے وہ بلے کے انتخابی نشان کی اہل بھی نہیں ہے اور اس فیصلے کے بعد ایک جسے کہتے ہیں سلاب امڑایا تنقید کا چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے خلاف میں نے ان لوگوں کو بھی چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے خلاف بات کرتے دیکھا اور ان پر تنقید کرتے دیکھا جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ کھڑے رہے تھے ان کے مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کے فیصلے بھی جسٹیفیکیشن اس سے پہلے دیتے رہتے تھے خیر اب اس سب کے دوران آج کیا ہوا تیرہ جنوری پرسوں تھی اور ایک دن کے چھٹی کے بعد آج دوبارہ لیول پلینگ فیلڈ پر پاکستان تیری کے انصاف نے الیکشن کمیشن کا جواب پڑھ کے آج اپنا جواب دینا تھا لیکن جب پاکستان تیری کے انصاف کے وقلہ جن میں لطیف خوصہ اور شویب شاہین شامل ہیں وہ آج عدالت میں موجود تھے تو گیارہ مجھے کا وقت تھا جب معمول کے دنوں میں گیارہ مجھے بریک ہوا کرتی ہے آدھے گھنٹے کی یہ روٹین کی بریک تھی اس بریک کے لیے ججد اپنے نشستوں سے اٹھے تو لطیف خوصہ روسترم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ کچھ بات کرنا چاہتے اور ان کی بات بہت چھوٹی سی ہوگی چیف جسرس قاضی فیدیسہ نے ان کی مختصر بات کے اوپر ان کو سنا اور لطیف خوصہ نے یہ کہا کہ آپ نے جو تیرہ جنوری کی رات سارے گیارہ مجھے فیصلہ سنایا ہے اس کے بعد ہمیں فیلڈ ہی جب نہیں میسر تو ہم لیول پلینگ فیلڈ کیوں مانگیں گے آپ سے تو ہم اپنی درخواست واپس لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کی جانب سے اب یہ ہدایات ہیں کہ آپ کے سامنے یہ کیس نہ جو ہے وہ پلینگ کیا جائے اور سردار لطیف خوصہ نے یہ کہا کہ آپ کا بہت شکریہ ہم درخواست واپس لے رہے ہیں اس کے بعد چیف جسرس نے ان سے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ یہ کیس چلانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیس چلانا نہیں چاہتے اور پھر وہ بحث شروع ہوئی جو شاید آج نہیں ہونی چاہیے تھی چیف جسرس قاضی فریدیسہ کے تاثرات آج سب سے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھے اور ظاہر ہے کہ جب سوشل میڈیا اور میڈیا کی اوپر ایک تنقید کا سلسلہ ہو جو رکھی نہ رہا ہو آج تیسرا دن ہے اور وہ تنقید اسی طریقے سے جاری ہے اور مایوسی ہے جو کہ عام انتخابات دوہزار چوبیس کو لے کر بہت شدید طریقے سے پھیل چکی ہے تو پھر چیف جسرس قاضی فریدیسہ کے وہ ایکسپریشنز بلکل ویلڈ تھے لیکن سردار لطیف خوصہ انہوں نے آج جب عدالت کے سامنے یہ مدہ رکھا کہ ہمارے کسی امیدوار کو آپ کے فیصلے کے بعد اب دوں گا کسی کو گلاس کا جو ہے وہ مل رہا ہے انتخابی نشان تو اس کے بعد ہم آپ سے کیا فیلڈ مانگے لطیف خوصہ نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کا جو شرازہ ہے وہ بکھیر دیا یعنی عدالت کے سامنے ایک سینئر کاؤنسل کے اس طرح کے ریمارکس دیکھنا سوری دلائل دیکھنا مشکل تھا ریمارکس ہی ویسے ان کو کہنا چاہیے کیونکہ چیف جسرس قاضی فریدیسہ بار بار بولنے کی کوشش کرے جیسے شاید وکلا بولنے کی کوشش کرے ہوتے اور ججز ریمارکس دیے جاتے ہیں اس طرح لطیف خوصہ بولتے چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری جماعت کو بالکل ہی انتخابات سے آؤٹ کر دیا ہے ختم کر دیا ہے اور ایسے حالات کے اندر عام انتخابات کیا ویلیڈ ہوں گے جسرس مسرت حلالی بولی تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کو عام انتخابات منصفانہ ہونے کی امید نہیں ہے تو اس پر لطیف خوصہ نے کہا کہ اب کیا عام انتخابات منصفانہ ہوں گے کہ پی ٹی آئی بطور جماعت اب انتخابات میں حصہ ہی نہیں لے رہی اس پر جسرس مسرت حلالی نے الیکشن کمیشن کی جو حکام تھے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ فیر نہیں ہیں یعنی الیکشن کمیشن فیر نہیں ہے یہ وہی جج کہہ رہی ہیں جو بلے کے انتخابی نشان سے مطالق بھی اسی بینچ کا حصہ تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ کیوں الیکشن کمیشن ایک ہی سیاسی جماعت کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا اور باقی سائی سیاسی جماعتوں کو کچھ نہیں کہہ رہا اس کے بعد چیف جسرس قادی فائد عیسیٰ کو تو لطیف خوصہ نے بہت در بولنے نہیں دیا یعنی انہوں نے اپنی وہ ساری بھڑاس جو شاید ان کے اندر بہت دنوں سے جماعتی وہ نکالی اور اس کے بعد چیف جسرس قادی فائد عیسیٰ نے انہیں مخاطب کرے کہا کہ اب آپ مجھے بھی بات کرنے دیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اس کیس کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جو کہ ختم ہو چکا اور اب اس ختم ہوئے معاملے کو دوسرے کیس میں نہ چھڑے چیف جسرس قادی فائد عیسیٰ کہتے ہیں کہ جو ہفتے کے دن کا فیصلہ تھا نا تیرہ جنوری کا وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے لیے ہمیں یعنی انہی تین جسرس کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سے جب انٹرپارٹی الیکشنز کے لیے بار بار الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں کرائے جب ہم نے آپ سے دستاویزات مانگی تو آپ نے کیوں نہیں دی اور پھر چیف جسرس قادی فائد عیسیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عام انتخابات کرا نہیں سکے تھے آپ ہمارے پاس آئے ہم نے آپ کی درخواست سنی اور عام انتخابات کرانے کا حکم دیا اس کے علاوہ جب لطیف قوصہ نے یہ کہا کہ دیکھیں نا اے این پی کو آپ نے الیکشن کمیشن نے اجازت دے دی اس پہ کسی نے کچھ نہیں کہا تو چیف جسرس کہتے ہیں اگر آپ کو کسی دوسری جماعت سے گلا ہے تو آپ اس کے خلاف درخواست لے کر آ جاؤ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اے این پی سے مطالق تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے این پی نے اپنے جو ان کا آئین ہے یعنی جو پارٹی آئین ہے اس کے مطابق ابھی وقت باقی ہے ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کرانے میں تو اس لیے انہوں نے اسی وقت کے اندر جو ہے وہ مدت مانگی ہے تو ان کو صرف فائن کیا گیا ہے اور ان کی پارٹی کی حیثیت ختم نہیں کی گئی تو چیف جسرس قادی فائدیسہ نے آج اپنے فیصلے پر ایک طرح سے دلائل دی ہے اور وہ نہیں دینے چاہیے تھے وہ اس لیے نہیں دینے چاہیے تھے کہ آپ ایک فیصلہ دے چکے ایک غلطی آپ سے شاید ہو چکی ہے اور اس غلطی کی اوپر آپ کے باڈی لینگویج آپ کے ایکسپریشنز آج بتا رہے ہیں کہ you are not fine لیکن آپ ان کے اوپر دوبارہ سے کوئی تبصرہ کر کے ایک چیز کو کیوں میڈیا کے لیے یا لوگوں کے لیے gossip بنا رہے ہیں اب پاکستان تحریک انصاف نے کرنا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف تو خیر اب الیکشنز میں رہی نہیں جو ہمارے کچھ بڑے جیس صحافی بار بار کہتے تھے نا کہ پی ٹی آئی عام انتخابات میں نہیں ہوگی تو تب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے نہیں ہوگی لیکن جو کورس اپنایا گیا جو پلاننگ تھی جو کی گئی اور پھر اس کے مطابق ایک پوری پارٹی کو نکالا گیا الیکشن سے وہ اب کیسے ہوا پہلے صرف سنا کرتے تھے اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقین آیا کہ ہاں ایسے بھی ہوتا ہے تو خیر آج چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے جب لطیف خوصہ مسلسل بول رہے تھے تو ان کو آٹھ تقریباً بار روکنے کی بولنے کی کوشش بھی کی لیکن جب وہ نہیں رکے تو چیف جسٹس نے انہیں ان کی بات مکمل کرنا دی اور ان کی بات مکمل ہونے کے بعد خود اپنے ہی فیصلے کے اوپر کلیریفیکیشنز دی اور یہ کہا کہ آپ ثابت ہی نہیں کر سکے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تو ہم آپ کو کیسے دیتے کوئی بھی فائدہ یعنی عدالت بالکل بھی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ نہیں قائل ہوئی تھی کہ پاکسن دیری کے انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرائے خیر جسٹس محمد علی مصر خاموش تھے جسٹس مسلسلت حلالی نے آج جو بولا الیکشن کمیشن کو کہ آپ جانبدار ہیں یا آپ فیر نہیں ہیں اس سے تاثر کیا جاتا ہے اس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید یہ مکہ آپ کو لڑائی گزر جانے کے بعد یاد آیا اور اس کو آپ اپنے موہ پر ہی جڑ لیں کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس لیے فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب یہ کیس چل رہا تھا اور اس کیس کا فیصلہ سنانے میں جب ججز نے تین چار گھنٹے صرف کیے وہ پانچ صفحات لکھنے میں جن میں ایک صفحہ صرف ناموں کا ہوتا ہے اور چار صفحات پہ آپ نے اپنے آرڈر لکھا جس میں آپ نے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بھی لفظ شامل نہیں کیا اس آرڈر کے اندر آپ اپنا ایک ویو پوائنٹ لکھ سکتی تھیں لیکن اس وقت یہ بینچ کا متفقہ فیصلہ تھا ایک تاثر جو کہ عام طور پہ جا رہا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ پورا جو بلیم ہے وہ صرف چیف ججز قاضی فائدیسہ پر رکھا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے باقی دو ججز بھی تھے بینچ میں لیکن ان کا کہیں میں نے نام نہیں دیکھا آج جب ججز مسرط حلالی بولی تو ایسے لگا جیسے شاید جونئر ججز کے اندر واقعی اتنا ان کے جو ہے وہ آزادانہ سوچ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ساتھ بیٹھے چیف ججز سے اختلاف کر سکے چیف ججز قاضی فائدیسہ سے اختلاف کرنے والے ججز ہیں کون جونئر ججز میں سے ججز آئیشہ ملک ہے ججز شاید وحید ہیں جو کہ اب تک چیف ججز کے ساتھ بینچ میں نہیں بیٹھے جب سے چیف ججز قاضی فائدیسہ نے اپنا عوضہ سنبھال ہے سوائے پریکٹس انڈ پروسیجر کے جو فل کورٹ تھا تو سوال یہ ہے کہ جو جونئر ججز آپ لے کر آتے ہیں کیا ان کو اس لیے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کہ وہ کوئی الگ سے اپنی ازادانہ رائے یا سوچ نہ دے دے یا پھر آپ کو یقین ہے کہ ان ان ججز کو ساتھ بٹھائیں گے تو متفقہ فیصلے آئیں گے اور ان ان ججز کو بٹھائیں گے تو نہیں آئیں گے وقت اب کچھ ایسے بدل رہا ہے ججز کا کہ فوج اگر پاکستان تحریک انصاف کو انتخابات میں نہیں چاہتی تھی تو عدالت نے کھل کے ان کی معاملت کی یہی معاملت پہلے بھی کی جاتی رہی مگر مسئلہ یہ تھا کہ تب چیف جسٹ قاضی فائدیسہ کے علاوہ دوسرے ججز تھے اور چیف جسٹ قاضی فائدیسہ سے لوگوں کی امیدیں کچھ اور تھی یہ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ کل کو دوبارہ سے چہرے بدلیں گے کوئی اور سیاسی جماعت ہوگی عدالت میں ججز کوئی اور بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کی لیگیسی کیا ہے آپ ملک میں عام انتخابات کا انعقاد قرار ہے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے آپ نے ہر وہ کوشش کی جو شاید کسی بھی اور جج نے جیسے جسٹ عمرتہ و اندیال نے بھی انتخابات کا حکم تو دیا تھا دو صوبوں میں ایک صوبے میں بلکہ لیکن اس میں عمل درامت کی کوشش نہیں کی تھی لیکن آپ نے اپنے فیسے کی اوپر عمل درامت کی ہر ایک کوشش کی الیکشن کمیشن کو ہر ممکن ریلیف دیا ان کو امپاور کرنے کی کوشش کی ان کی ہر اپیل کو منظور کیا لیکن اس کے بعد جو اب عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان کی کیا وقت ہوگی ان کو کون مانے گا اور اس کے بعد ملک میں کون سی سٹیبلیٹی آ جائے گی یہ ہم اور آپ سب دیکھ لیں گے اور شاید ہم سب اس کو فورسی بھی کر رہے ہیں ایک ایسا وقت ہے جس وقت یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ شاید عدالتی فیصلوں میں میں اس بات کو بار بار کہہ بھی نہیں ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے غلطی ہوئی تھی ان سے جب بیٹ کے سمبل والے کیس میں بار بار دستاویزات مانگی جاری تھی ان سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے ہی جو بانی ارکین ہے ان کو نکالنے کا کوئی ٹرمینیشن لیٹر دکھا دو ان کے پاس نہیں تھا جب ان سے مانگا جا رہا تھا کوئی ثبوت انٹرپارٹی الیکشنز کرانے کا تو بجائے ایک سگنیچر کے اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے جو آپ کے باقی صوبائی جیسے الیکشن کمیشنرز ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر ان کے سگنیچرز کہا ہے آپ کے انٹرپارٹی الیکشنز کی نتائش کی اوپر تو وہ بھی پی ٹی آئی نہیں دے سکی تھی غلطیاں دونوں جانب سے ہیں لیکن عدالت یہ ضرور کر سکتی تھی کہ فور ار ٹائم بینگ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان دے دیتی اور ان کو کچھ وقت دے دیتی کہ آپ انتخابات کرا لے لیکن یہ سب نہیں ہوا اور جو آج عدالت میں ہوا وہ اس سے بھی برا ہے جو پرسوں ہوا اس لیے کیونکہ پہلی بار شاید بلکہ پہلی بار تو نہیں کہوں گی جسٹس عمرتہ بندیال کے دور میں یہ بہت دفع ہوا تھا لیکن چیف جسٹس قادی فائدیسہ نے اپنے دیئے ایک فیصلے کو ڈیفرنڈ کرنے کی کوشش کی جو شاید انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا خاموشی بہتر ہوتی لیکن ایک غلطی کے بعد اب غلطیوں پر غلطی کیے جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ جب فیوچر میں جا کے کوئی دوبارہ سے مسئلہ کھڑا ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس قادی فائدیسہ کو وہ سپورٹ حاصل ہوگی جو ماضی میں ان کو ہوا کر دیتی جو بھی لوگ چیف جسٹس قادی فائدیسہ کے فیصلے بہت سارے دلیرانہ ہیں بہت آؤٹ آف تا وے ہیں اور ان کے اوپر جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے لیکن حالیہ فیصلہ دینا پھر اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ کرنا کسی بھی صورت نہ قابل قبول ہے نہ ہی اس کا کوئی دفاع کیا جا سکتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ